اے تجھ پے قربان میری امی جان کہ بھائی میں نے سنا کہ شہاب بھائی چائنہ کے راستے سے ہو کر جائیں گے تو میں بولا بھائی ہو سکتا ہے کہ چائنہ کے راستے سے ہو کر جائیں تو میں اب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں اس لئے پہنچا رہا ہوں کہ کوئی بھائی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ شہاب بھائی چائنہ کے راستے سے جائیں گے کوئی بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر شروع نہیں ہوگا جنہاں کتنے بھائی ہیں ایسے لیکن ہاں میں اب ایک بات صرف میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کئی ویڈیو میں کہیے پیچھے اور میرے پاس کمنٹ بھی آ رہی ہیں وہ بات یہ ہے کہ بھائی جان صرف صحاب بھائی کو معلوم ہے یا ان کی ٹیم بالوں کو معلوم ہے یا پھر اللہ جانتا ہے کہ وہ چائنہ کے راستے سے جائیں گے یا کیرلا واپس سے آئیں گے یا انشاءاللہ ان کا سفر آگا کو شروع ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے بہت سارے لوگ ابھی بھی فون کر رہے ہیں کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں لہٰذا میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی کا جو معاملہ چل رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم نے بھی ان سے بات کی میں اس لیے دوارہ اس ویڈیو میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی جب ان سے بات کی ملیر کوٹلا والے کفار بھائی سے تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ شہاب بھائی کی چینل سے اپ ڈیٹ ملے گی تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے تو میرے چینل سے جڑ دو میں آپ کو جب ہی بتا دوں گا فیلال کلام سنتے رہو دیکھو کلام اتنے اتنے پیارے کلام الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے کی اور آپ لوگ سنتے بھی ہیں الحمدللہ دعاوں سے بھی نوازتے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ نیک جائز تمنا پوری کرے میرے عزیزوں کل میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں آپ کا وہ کون سا سب سے بڑا رشتہ دار ہے سب سے بڑا یعنی سب سے دنیا میں کون سا ایسا آپ کا وہ رشتہ دار ہے جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کری اور بتایا کہ ماباپ ہیں اے اے سبحان اللہ رشتہ دار کا مطلب ہوتا ہے جس سے ہمارا رشتہ ہو ٹھیک ہے تو ہمارے ماباپ سے ہمارا ایسا رشتہ ہے میں نے کل پوچھا تھا ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہمارا رشتہ دار ہم سب محبت کرتا ہے وہ ہمارے ماباپ ہیں الحمدللہ ہمارے عمر اگر اسی سال کی بھی ہو جائے نا اور ہمارے ماباپ زندہ ہیں تو الحمدللہ وہ ہم سب اتنی ہی محبت کرتے ہیں اسی سال کے عمر میں بھی جیسے کہ وہ ہم سب بچپن میں محبت کرتے تھے کیونکہ ماباپ کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے کہ کچھ اولاد اپنے ماباپ کا دل دکھا دیتی ہے اور ماباپ دیکھیں ماباپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا دعا ماباپ چاہے دعا کی شکل نہ کرے یا بددعا کی شکل نہ کرے وہ دونوں قبول ہوتی ہے یہ بات کا ہمیں سا دھیان رکھیں میرے عزیزو ماباپ تمہارے لیے تمہارے ماباپ تمہاری جدد بھی ہے اور تمہارے لیے تمہارے ماباپ تمہاری دوزخ بھی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں اپنے ماباپ کو اپنی دوزخ نہ بنائے بلکہ اپنی جندت بنائے الحمدللہ تو میرے عزیزو ایک کلام سناتا ہوں میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں ایک ہمارے بھائی ہیں وہ اس کلام کی فرمائش کر رہے تھے جو میں ایک شیر پڑھنے والا ہوں کونسا سنے کہ میں تجھ پہ قربان میری امی جان ہے نا وہ تیار تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنات اوہ اوہ میری پیاری ماں تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنات اوہ ماں میری پیاری ماں تو بنے تو بنے تو بنے جنت کی مہمان میری امی جان اوہ میری امی جان میری حضی تو واقعی بہت پیارا کلام ہے اے ہی جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں نا سچی پک کی جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں اور جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے وہ سنتے ہیں تو یار ان کی تو کیفیتی کچھ اور ہوتی ہوگی اس کلام کو انشاءاللہ دعا کریں میں کل پورا پڑھوں گا اور جو جو بھائی اس کلام کو پورا سننا چاہتے ہیں الحمدللہ اس میں کچھ اشار کچھ شیئر اور میں نے پیش کی ہیں کروں گا انشاءاللہ اور تو اس کو میں کل پورا یعنی کہ پورا کلام پڑھوں گا اور کئی شیئر اس کے یعنی کہ دو تین شیئر ہے اس کے لیے کی نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اور زیادہ اس میں شیئر ایڈ کرنے کے ہم کوشش کریں گے تو کون کون بھائی اس کلام کو پورا سننا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اب میں آپ کو یہ جو کلام سنانے جا رہا ہوں یہ اتنا پیارا ہے یہ بھی کلام کہ آپ کے دل کی کلیا کھلنے لگے گی اس کلام کو سننے کے بعد بھی تو کلام پورا سنیں میرے چینل سے جھڑ جائیے سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کا وٹن دوا دیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی ہر طریقے کی اپ ڈیٹ ملے گی شیابہ کی ملے گی عمل وظیفے بھی ملیں گے اور آپ کو کلام بھی سننے کے لیے ملتے رہتے ہیں اور الحمدللہ میری آواز کو نہ دیکھیں الحمدللہ دیکھئے بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے اپنی بارگابہ اللہ اور اس کا رسول قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جائے نبی کی نات ہے نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں نبی کی نات شریف ہے تو نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے نماز کا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں آجزی کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آئیں کسی کا دل نہ دکھائیں آپ کی جات سے کبھی کسی کا دل نہ دکھیں یہ سوچیں اور اپنے مباف کی عزت کریں چھوٹے بڑوں کی عزت کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی لائف میں نماز پابندی کے ساتھ میں پڑھیں تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گا آپ کی زندگی میں خوشحال ہی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا دعویٰ ہے میرے آر آپ نمازی تو بن کے دیکھیں ایک بار انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی میں دعویٰ سے کہتا ہوں تو چلیے یہ کلام سنیں کہ عاشق رسول ہے وہ کیا کہتا ہے پتا وہ کیا کہتا ہے بتا دو بتا دو تو سنیے کیا کہتا ہے در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں سا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں سا مدینے والے قیمت آمی ہو ان کے دل پر قیام سا ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں سا سنیں بیلال تجھ پر یہ ساری چاہوں کہ خود نبی نے تجھے خریدا ہو بیلال تجھ پر یہ ساری چاہوں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ایسا اور غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں سا اور سنیں اور سنیں ناماز اکسام میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسلی بودھیں ہاں ناماز اکسام میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسلی بودھیں کیا نماز ہو تو نماز ایسی اور امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں سا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر پیام ایسا اور سنیں لاب پہ نامین نبی جب آیا ہاں لاب پہ نامین نبی جب آیا دوریز پاہاں دسوں کو پایا جو ٹال دیتا جو ٹال دیتا اے مشکلوں کو میرے نبی کا اے نام ایسا جو ٹال دیتا اے مشکلوں کو میرے نبی کا اے نام ایسا سادر نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں سا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا اور جتنے اپلوں خیرت کے دعوے کب ان کے گردیں سفر کو پہنچیں اے کتنے اپلوں خیرت کے دعوے جو کب ان کے گردیں سفر کو پہنچیں کوئی بھی اب تک کوئی بھی اب تک سمجھنا پایا ہے مصطفی کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھنا پایا کوئی بھی اب تک سمجھنا پایا ہے مصطفی کا مقام ایسا کوئی بھی کوئی بھی اب تک سمجھنا پایا ہے میرے نبی مصطفی کا مقام ایسا مدین والے کئی مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا ایسا اور سنیں کہیں مقام ایسا 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 ناصر جھکا ناصر جھکا نا دیا جہاں میں ساسے واخدہ آق ہیں ناصر جھکا نا دیا جہاں میں سام دین والے کہیں مقام ایسا ان کے در پر قیام ساندر نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطفی دعوام ساندر آخر میں شاہد صاحب کے کہتے ہیں جن کا یہ کلام ہے سنیے آہ میں خالد اپنی نبی پر قربا ہے جن کا خود کے عظیم قربا میں خالد اپنی نبی پر قربا ہے جن کا خود کے عظیم قربا ہے روشنی جس کی دو جہاں میں ہے روشنی جس کی دو جہاں میں یہی ہے ماہ ہے تمام ایسا ہے روشنی جس کی دو جہاں میں یہی ہے ماہ ہے تمام ایسا مدین والے کھ مقامی ہوں ان کے در پر قیام مقام ایسا تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا اے 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 کاش یہ عمر بھی ہماری آقا کے دربار میں ہی گزر جائے یہ دعا کرے اور یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں اے 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 کہ جو مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں مکہ مدینہ دکھا دے میرے آقا کا روزہ دکھا دے اور اپنا پیارا کعبہ دکھا دے الحمدللہ بس یہ دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کچھ پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں یار کب ٹھیک ہے جو مال و زر نہیں ہے اور مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں شہاب بھائے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے بھی دعا کریں اور اس فقیر کے لئے بھی دعا کریں میں بھی دعاوں کا تعلیم ہوں الحمدللہ آپ لوگ بہت سپورٹ بنائے رکھیں ایسے ہی سپورٹ بنائے رکھیں اور انشترو انسٹرگرام پر میری آئی ڈی ہے سلمان رضا اکتیس جیرو تھری یعنی کہ تھری ون سننے تھری اکتیس جیرو تھری یہ میری آئی ڈی ہے انسٹرگرام پر مجھے انسٹرگرام پر جا کر بھی فولو کریں میں وہاں بھی اچھ اچھی یعنی میسیج اور اچھ 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 کلام پیش کرتا رہتا ہوں ریل بناتا رہتا ہوں تو وہاں بھی مجھے جا کر فولو کریں الحمدللہ تو چلیے میرے حضرتوں ملتے ہیں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ شاہب بائی سے ریلیٹڈ جو باتیں نکل کے آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتا دیں گے فی الحال آپ ہمارے کلام سنتے رہے اپنا خیال رکھیں